اسلام علیکم اچھا تمباکو کے بارے میں آپ لوگوں نے سنا ہے دیفینیٹلی یہ ممنوع ہے مطلب اس کا استعمال نہیں ہے لیکن اس جہاں میں جو بھی چیز ہے اس کے کچھ نہ کچھ فائدے ہوتے ہیں نقصان بھی ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کے فائدے بھی رکھے ہوتے ہیں جیسے تمباکو کے استعمال سے اگر پیٹ میں درد ہو تو تمباکو کے استعمال سے اب یہ نہیں ہے کہ آپ پرماننٹ سیگرٹ پینا شروع کرتے ہیں تمباکو کے استعمال سے آپ کی پیٹ کے درد کے جو مسائل ہیں وہ کلیر ہو جاتے ہیں دوسری بار اگر آپ کے پتھوں میں کھچاؤ رہتا ہے پتھوں میں کھچاؤ رہنے کی وجہ اگر آپ تباکو کا استعمال کرتے ہیں ایک دو بار تو پتھوں کو کھچاؤ کا جو مسئلہ ہے وہ بھی کلیر ہو جاتا ہے اب اس تباکو کو کس طریقے سے آپ نے استعمال کرنا ہے اگر آپ یہ جانا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں آپ کو بہت اچھے طریقے سے گائیڈ کروں گا کہ اگر اس طریقے سے اس کو پانچ سات روز استعمال کرے تو پیٹ میں جتنے بھی مسائل ہیں یا پتھوں کا کھچاؤ ہے یا آپ کو کمزوری محسوس ہوتی ہے تو یہ سارے مسائل اس تباکو کی جو جڑی بوٹی ہے اس کے ارک سے یا اس کے جہور سے یا اس کے سالٹ سے وہ آپ خود بنا کر فائدہ اٹھا سکتے ہیں شکریہ